سب سے پہلے جو سندھ سے ہمارے بہت ہی قابل اطرام مہمان تشریف لائے ہیں سید غلام شاہ بخاری صاحب سیاست کے حوالے سے سفریم کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت ہی اہم شخصیت ہیں انہوں نے صوفیاء پر بہت کام کیا ہے اور اس حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہے تو میں بڑی محبت سے انہیں گزارش کرتی ہوں سید غلام شاہ بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب میں لوگوں کو خوشاندید بھی کہیں اور آساد آوار کے حوالے سے بھی کچھ نہ بتائیں جناب سید غلام شاہ بخاری صاحب احترام اطاول قاشمی صاحب جناب آمند جاوید صاحب جاوید جودری صاحب وجاد مسعود صاحب ڈاکٹر نجید جمال اور ہماری پیاری گینڈ کہ پہ سورہ صدر اور اس اہوان میں پوپر مختلف مکتبہ ذکر شوید بانشورد دوستو آج کی تقریب اطاول قاشمی صاحب زندگی جاوید 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 جو اس دنیا کو دیکھا ہے پاستر آسلی جسرمود کی سیاست وہ اس انداز سے دیکھا ہے کہ ہر ایک گاہ خون نہیں دیکھ سکتا کہ مسائلوں کے طرح میں ان کو جابر کر آ اور بڑی بہادر عمت اور غصرے کے ساتھ مختلف پکوں میں سفیر بھی رہے عدب کسی عمام کی ہر طرح سے خدمت آسار سالہ جو نینٹر گیٹ میں شکریہ کے اعتار اس میں پہلے آسار ایوارڈڈز وہ لوگوں کو اس نتہ نے عدب کی حوالے سے خدمت کی پھر یہ لائف اچھی منٹ ایوارڈ شکریہ آسار ہم نے رسالہ ایک مقصد کے لیے شنو کیا رہا عدب شاعری اصل میں کون کی ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہے یہ اکثیت جو ہوتی ہے عوام کی جو کہ سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں جاگردار بھی ہوتے ہیں آج کی میں وقت بھی ہوتے ہیں سیاستدان بھی ہوتے ہیں اصل میں وہ کوئی کونوں کی شنافت نہیں ہوتے ملکوں کی شنافت نہیں ہوتے سول جیوی اور سیولائزٹ کونیں جو سالوں سے اپنا مجیود اس درطوں پر رکھتی ہیں وہ اس کی شائعوں سے اور اس کی عدب سے اس قوم کو پہچانتی ہیں وہ اس عدب کو اس لائن پر لیانا شائع اور عدیب کو اور ہماری تانشور کو اس سوچنے پر مجبور کرنا کہ تمہارا ٹیلنٹ تمہارے خونس اس لیے امیت رکھیں گی اس لیے اس کو عبادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے جب وہ عام آرٹ بھی کو راستہ دے اتحاب کا امن کا محبت کا اور ترقی ان لوگوں کو ایک ایسوسییشن یقجہ کرنا ان کی سوچوں کو کٹھا کرنا اور پھر ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ان کو سپورٹ کرنا تو یہ جس ایسا اگار ہے کہ جس میں جو ویرائیٹیاں اس گنگ میں ہیں اور جو کنفلیٹ ریزولیشنز ہیں ان کو ریزورٹ کرنے کی راستے نکار لٹھنے والے پولڈے والے جس سوسائٹ پر اثراندار ہو سکتے ہیں ان کو ایک دائم دیو ریفرام کر یہ اثار کا اصل کام تھا اور ساتھ میں جس زرنگ زیادتی ملک اور سماج میں ہیں اس کے آگے تکر لینا لیکن اس سانداز سے گراؤں بیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو تیار کرنا ان کو حمد دلانا کہ وہ اس کے نہیں آواز اپنا بلند کرے اسے ہے مذہبی حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جہاں ظلم زیادتی ناانصافی دے وہ اس کو طاقت سے رو اگر طاقت سے نہیں روک سکتے آواز سے رو لیکن آواز سے رو نہیں سکتے اس کے لئے سوال چون لیکن یہ ہے کہ بھنگ بھی یہ سوال نہ جا ہوگی اس کے عملا کچھ کرنا ہوگا رسلمان کہلاتے ہیں کرم کا پھرم بھی رکھ جو اب اپنی شناخت بناتے ہیں اس کی لاج رب نہیں پڑ اس کے لئے جو طاقت سے اس کو روک رہا ہے تو اس کے عصدار بنو اس کی طاقت میں شامل ہو جو اس کو آواز سے روکنا چاہتا ہے اس کی آواز بنتے ہو نہیں ہے تو اس سماج میں کیسے تبدیلی جلائے اس کے ڈاعت بیٹھ کے سوجو آپ کو فرصت نہیں ہے کہ آرام سے جا کے سوجاؤ ان حالات میں عبادت کی بنیاد ہی اس پہ رکھنی ہے تو یہ آثار کا کام ساتھ میں کنفلکٹ ریزوریشنز اس ملک کا پرابلم کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے یعنی جذباتیت سے ہٹ کے گیراؤن ریالتی کو مد نظر رکھ کے ہم نے فیصلے کرنے ہوگے اور اس کے وقت اور حالات کو مد نظر رکھے اپنے میں تبدیلی کی صلاحیت ہونی چاہیے جس دانشور جس مذہب جس فلسافر جس سائنٹسک جس سیاست دان جس آئیڈیالسٹ کے پاس وقت اور حالات تبدیلی ہونے کی صلاحیت نہیں وہ سروائی نہیں کر سکے کیسا ٹائٹن رکھتا ہو کیسا بھی اپنا ایڈنٹیفیکشن رکھتا ہو اس کے لیے بھی تیار کرنا کہ وقت اور ساتھ گنیا کے ساتھ کیسے جلا جائے تو یہ جو باتیں یہ وہ اس قسم کی تھی اور ہم تو کہتے رہتے ہیں اتواق سے ابھی میں آ رہا تھا راستے میں الحمراح حال جس کے حتیل حدیث مجھے نائنٹیفیر فور کی بات یاد آ نائنٹی نائنٹی فور میں یہاں پر ایک پروان ہوا امامی عدالت گھڑڑے گھڑڑے مختلف صوبوں سے لوگوں کو بلایا گیا بلو چستان سے میڈپ نورجان پانیزائی سینٹ ڈپٹی سپیکر کی سینٹ افرا صاحب خٹک جو ہے فرنٹیر سے بلایا گیا اور سندھ سے مجھے بلایا گیا اور جہاں پر لوگ موجود تے لاہور سے عبدال قیدر حسن مجھے جہاں دکھ یاد ہے حنیف رامی ملو بھائی حسن نساط اور عمیق بھل آئی حیسائی کے جو ہیڑ تھے اور ساتھ میں عمران حان یہ 1994 میں نے تقریری سنی جد میری باری آئی تو میں نے کہا میں اپنی بات نہیں کروں پہلے میں عمران حان سے بخائتے بھونا چاہ مجھے مجھے ان کی تقریر بہت اچھی لگی ایک سادہ سودہ معصوم سا بندہ مجھے لگا یہ سیاست کے کاز آپ بھی جا رہا ہے میں کیسے جائے گا کیسے سروائن کرے گا میں نے کہا عمران خان وہ جو نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے ارتی دیکھ ہم اس پر بھزر کیا ہی سو اپنے تجربے کی بنیار پہ ہم آپ سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے ابھی جو تقریر میں نائن صاحب کی خلاف انصاف کی بات کی نمبر ایک اب اس کے نیتے جد و جد کرے اچھے لوگ مخلص لوگ یوں چاہتے کہ اس سماعت میں کوئی تبدیل آئے کوئی اچھائی آئے کوئی بہتری آئے انصاف آئے وہ آپ کے ساتھ آکے جڑیں گے لیکن وہ سارے کے سارے آپ سے مایوس ہوگی مایوس اس وجہ سے کسی نے کسی حوالے سے اس کو ایجی میٹ کیسے کریں گے اور آپ کسی کی بات مانتے نہیں تو اس کے کافی سال آپ ضائع کر دیں گے ان لوگوں کی آپ اپنے دوستوں کی بات مانیں گے اور وہ کہیں گے کہ اقتدار آؤ لیکن اقتدار سوائے اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ملے گا آپ کی فقط پاپولٹی کام نہیں اور ان کے لئے کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یا آپ کی کتنی سی ہے ان کے لئے اہمیت کتنے لائل بنے گے ہمارے مرضی کے مطابے کتنی چلیں گے تو آپ کو اس سے بات کرنی پڑے اور اسٹیبلشمنٹ تمہیں اقتدار پہ لے آئے گے لے آنے کے بعد آپ تو نیکنیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں جب وہاں پر ٹکرا ہوگا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا بلکہ آپ کو ہٹا آگے جیل میں بنگ کر دیں گے اب پھر آپ کی ریزیسٹنس اور آپ کی قوت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے روزے رکھتے ہو اور ادروائز میرے خیال میں وہ عربی کی کہا اگر استقامت سے تم کھڑے رہوگے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم کامیاب ہوگے پر نہ پھر سزا اور جزا بھی مقرد کرتا ہے بات یہ ہے لبیو جاہ کہ دوست بیٹھے ہوئے تو ہمیں اس ملک کی بہترے دی ہم نے ایک کروغام بھی دی آئے میں سمجھتا ہوں کہ بد کسی جسے اس ملک کی بننے سے لے ہم کنفیوز ہیں جہا بر تین مسئلے اس ملک میں سب سے پڑے ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے یہ جو آج بھی لاہور کے مینار پر لکھی ہوئی ہے یہ ملک نیشن کٹری ہے یہ ایڈریس سٹیل سوپاتیستان ہے جس سٹیل سوارن اور آٹانومس اس کو بدے نظر رکھے فیڈرشن نہیں بنائے گے تو یہ ملک نہیں چل سکے گیا لیکن بد کے سمتی سے ہائی سنٹرلائز کا الے فو دیا گیا پھر سیونٹی ٹو کا پروپوس کانسٹریشن دیا گیا پھر سیونٹی تھیری کا کانسٹریشن دے یہ سارے ہائی سٹرلائز سسٹم اب کیا جاتا ہے ہمارے وقلہ کی طرف سے بھی رول آف لاہ ہونا چاہئے اور کانسٹریشن کا طرف زرداد ہوگا کہا کہا سے ہوگا یہ اگر ملک میں تو اس لیے ہمیں کھلیر ہونا چاہیے ایک بات ہے کہ یہ ملک فیڈریشن ہے فیڈریشن کا مطلب ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگریمنٹ بٹین تا نیشن اس کو فیڈریشن کہتے ہیں اور جذباتیت پہ ہم ایک قوم پاکستانی قوم یا مسلم قوم آئے ہیں اور دنیا ساری بھی نہیں ہے کوئی الہمی طریقہ تو اختیار نہیں کریں گے جو مروی دنیا میں طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائے نمبر دو ہمارے گاس سٹیشن میں بات رکھی گئی ہم نے اس ملک کو مسلمان بنا دیا ہے جس کے لئے آج تک تہہ نہیں ہے کہ اسلام کون سا مسلمان کون سا یہاں اسی لاہور میں 1953 میں منی مارشل لگا کھادیانجیوں کے مسئلے پہ یہاں پر جوڈیشل کمیشن بیٹی جسٹس مونیر و جسٹس کیانی کو بٹایا گیا ان میں سے 807 مسلمان علماء کو پلایا گیا بھائی صاحب آ کے بتائیں کہ مسلمان کی ڈیفنیشن کیا مسلمان کون ہے پلایا گیا وہابیوں کو تو انہوں نے جا کہ بھائی اس سطن کیسے مسلمان بنتا اس میں سے وہابیوں میں سے اٹھ کڑے ہمارے این حدیث اس میں کہ یہ ہیں لیکن ہم بھی وہابی ہیں لیکن ہمارا روکتا نظر یہ ہے وہاں پر ہمارے دیو بند اٹھے ہونا گئے ہیں تو ہم بھی وہاں بھی لیکن ہماری نظر یہ ہے اس طرح سے ہمارے پاس وہ ایلیس سنہ میں بریلوی آئے اس میں نقشپندیا چسکیا قادریہ اور سرورتیا اٹھ کڑے ہوئے آئے شیعہ تو بھائی یہ اسنا آشری جعفری نسیری پوری اور اسمایل اٹھ کڑے ہوئے آئے ہمارے بڑایا احمدیوں کو تو انہیں بھی اٹھ کھا دیا نہیں پھر لاہوری یہ سارے اٹھ کڑے ہوئے تو بھائی آئے سب نے پھر اٹھ کھلیر کیا انہوں نے ڈارل پوششت کہ بھائی باقی کیا ہیں باقی بورتد میں اور واجب قطن ہے اس میں آرٹیکل ٹو ہم نے اپنے کانسٹیشن لگا کے اور مسلمان بنا دیا اس پیارزم کیجئے سے ہم پروموٹ کر رہے ہوں اور اس کے علاوہ اور سرٹیفیٹ کیجئے سے دے رہے اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے ساری دنیا کا جو موظف طریقہ ہے وہ چیزیں ختم ہوں گے اسی دہشت اور ویشت سے راتیاروں کو کٹا کرنے سے نہیں ہوں گے اس لئے اڈوز پڑوز جو بھی پرابرم ہیں بات چیت کر کے ہم ختم کریں اور یہ ہم نے جیسے کی تصور تاس مل کا اس کو سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے بنایا ہوا ہے غیر ضروری ہم خرچے کر لیں اپاٹیٹس بی اور سی کی دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور ہم بتانی کیا کیا بناتے پھر رہے مرح خفر کر کر رہی آپ مختصر ہی ہماری فنگین صدف کا دنڈہ چل رہا ہے پچھ بات نہیں کچھ ایسی تھی جس شاہ کرنا چل رسالت مرح رہتے جو بہر آپ سب کی بڑی بہربانی پھر موکا ملا تو آئیں گا بہربانی بہربانی